موسیقی نیا جو سوروپ ہے وہ دیش کو ایک دوسری شکل دے سکتا ہے اور اس کا نام ہے دی ایم آئی سی یعنی کی ڈیلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور یہ اس سمیں دیش کا سب سے بڑا انفرسٹرکچر پوجیکٹ ہے اور اس کے پہلے فیز میں صرف پہلے فیز میں اس میں کوئی سو بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ ہوگا اور جاپان کی مدد سے بنایا جا رہا ہے جس میں دس بلین ڈالر جو ہے وہ جاپان اس میں دے رہا ہے اور ہندوستان کی سرکار کا اس سمیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیولنڈا کراؤن سب سے زیادہ مہتپور پوجیکٹ یہی ہے اور اس پر ایک حقہ نظر ڈالیں تو اس سے ممبئی اور ڈلی کے بیچ میں جتنے بھی شہر پڑتے ہیں ان کی تصویر بدل سکتی ہے اور دیش کی جو ارث ویوستہ کی ریڑ کی ہڈی جو ہے وہ یہ بن سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شروعات ہے ٹیمینل کی وہ دادری سے ہوگی جو کہ اتر پردیش میں ہے اور اتر پردیش سے پھر یہ دلی دلی سے ہریانہ ہریانہ سے راجستان راجستان سے گجرات اور گجرات سے مہراشترا اور جوالال نہرو پورٹ جو ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا بندرگاہ وہاں پر یہ ختم ہوگا اور اس میں سڑک بھی ہوں گی اس میں ایک ریل کوریڈور ہوگا جو کہ فریٹ پیسنجر فریٹ کوریڈور ہے فاس سپیٹ اور اس میں کل جمعہ میں اگر دیکھا جائے تو لاکھوں نئے جوبز بننے کی سنبھابنا اور افسر بھی ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے بھوش کا شہر اور بھوش کا ہندوستان یہ یوجنا جو ہے اس کو آپ کتنا مہتوپورن مانتے ہیں ہمارا دیش جس دشاں میں جا رہا ہے آرتک روپ سے اس میں میرے وچار سے یہ بھارت کی بہت ہی مہتوپورن ایک پروجیکٹ ہے اور اس کا خاص کارن یہ ہے کہ اگر بھارت کو نو اور دس پرتیشت سے آگے بڑھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ بھارت نو دس پرتیشت جی ڈی پی گروت اگلے تیس ورشوں that is اگلے تین ڈکیٹ تک لگاتار کرتی چلی جائے اور یہ ضروری ہے کیونکہ تب ہی ہم بہت زیادہ لوگوں کو ایمپلومنٹ دے سکتے ہیں اور جو ہماری پاپلیشن پاورٹی لائن کے نیچے ان کو اٹھا کے لا سکتے ہیں اور یہ ہسٹری میں پہلے جیپین نے پوسٹ ورلڈ وار ٹو کے بعد کیا قریب 32 سال لگاتار نو دس پرتیشت کی گروت کی اس کے بعد کوریا نے کی سنگاپور نے کی تیوان جیسے چھوٹے راج نے کی اس کے بعد کوریا نے کی تیوان جیسے چھوٹے راج نے کی تیوان جیسے چھوٹے راج نے کیا